ان حالات میں آپ کے کالمی لوگ دیکھتے ہیں جو ایک نیا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ پہلے نیوٹرل جانوار تھا اب نیوٹرل کرنے کی اپیل کی جاری ہے عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان کی سیاست کے یہ اتار چڑھاؤں بھی آپ نے دیکھے یہ تبدیلی آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویسے تو تبدیلی خوش آئند ہے کیونکہ پہلے ان کا رویہ بالکل یکسر غلط تھا کیونکہ اپنے پاک جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے آپ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے اعتجاج تو کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کو طاقت دکھانا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور کوئی بھی سیاسی جماعت اتنی طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ سکے اور طاقت میں اس کا مقابلہ کر سکے تو چنانچہ وہ ہارنا ہی ہوتا ہے اس نے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو اب ان کے چینج آف ہارٹ ہے اس کا مقصد کیا ہے تو کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہونے کوئی سگرل ملا ہے یا وہ ایسی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں جس سے نکلنا چاہتے ہیں کیوں اچانک یہ چینج آف ہارٹ ہوگا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کورٹ نے ڈسین دے دیا اور یہ پی ٹی آئی نے اس کا جشن بھی منا لیا لیکن پریکٹیکل پوزیشن یہ تھی کہ یہ پتہ نہیں ڈسین جو ہے کب ایمپلیمنٹ ہوگا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا تو وہ جس پہ اتنا طاقت صرف کی گئی جس ڈسین کے لینے کے لیے جس پہ جشن منایا گیا تو اس کی بھی ایمپلیمنٹیشن فورس تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کا رابطہ نہیں ہے اس سے لڑائی ہے تو پھر آپ کو کہیں ایمپلیمنٹیشن بھی نہیں ملتی لیکن سویل وڑیس صاحب اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک نظر آتی نہیں بظاہر کوئی لچک نظر نہیں آتی عمران خان صاحب دو قدم آگے جانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ دو قدم پیچھ گھٹنا چاہتی ہے کوئی ایسا محول ہے نہیں ابھی تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پرابلم کہاں کیوں ہو جاتا ہے یہ سٹیلمیٹ کیوں ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فرض کریں آج میں مفروضے پر فرض کر لیں فرض کر لیتے ہیں ہم کے جناب نون بھی تیار ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہوتی ہے پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جاتی ہے کہ جناب خان صاحب کو ریایات دے دیں خان صاحب کو جو ہے جیل سے باہر نکال دیں خان صاحب کی جو سیٹیں ان کے ساتھ جاتی ہو گیا وہ بھی دے دیں اور ایک سب کچھ معاملات ٹھیک ہو اچھا مال بن جائے جو ہم چاہتے ہیں جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں ہم صافی ہم چونکہ آئیڈی لسٹ ہیں آپ دوسرا موقع سنیں جنہوں نے یہ ریایت دینی ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا کیا جو ریایت دینے والے ہیں جس کو ریایت دیں گے کیا وہ انہیں جیل سے باہر رکھے گا یا اندر رکھے گا کیا وہ ان سے حساب لے گا یا نہیں لے گا کیا وہ ریاست جو ہے اس کو اسی طرح چلائے گا بزداروں کے ذریعے اور محمد خانوں کے ذریعے یا کچھ چینج ہو جائے گا تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ریایت تو اس وقت ہوتی ہے جب دوسری طرف سے بھی یہ توقع ہو کہ یہ تبدیلی آئے گی یعنی اس لئے آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی رہائی سسٹم کی میں ہوتا ہے اسی لئے پرابلم یہ ہے کہ سارے اپنے اپنے خال میں بند ہو چکے ہیں مورچو میں بند ہو چکے ہیں میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ ڈیڈ لاغ ہے ڈیڈ لاغ یہ ہے کہ لچک اگر ایک دکھاتا ہے تو وہ مرتا ہے اس سچویشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے نکلنا تو ہوگا نا سویلوڑا میں وہی کہتا ہوں نا کہ کوئی بڑا قربانی دے دے کوئی بندہ جو دینی چاہیے یعنی یا سسٹم کو قربانی دینی پڑے گی یا خان صاحب کو دینی پڑے گی ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی چاہے اس پہ عذاب آئے چاہے اس پہ جو بھی مشکل آئے لیکن وہ بڑا دل کر کے جو ہے وہ یہ لچک دکھائے عمران خان صاحب کون سے قربانی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب تو یہید دے سکتے ہیں وہ اپنا سٹانس چینج کریں وہ اپنی آج تک جو کچھ کہتے رہے ہیں نو مئی کے بارے میں باقی جو چیزوں کے بارے میں اپوزیشن کے بارے میں وہ تو سب کو کرپٹ کہتے رہے ہیں وہ تو سب کہتے رہے ہیں میں ان سے آت بھی نہیں ملاتا وہ تو اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی روز لڑکارتے رہے ہیں گھالیاں نکالتے رہے ہیں جیل سے تو اس سارے کو ریوک کریں الٹ ہوں اور پھر اس کا بار بار اظہار کریں پھر بھی پتہ نہیں کوئی لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ نہیں اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ماننے کی گنجاش کم ہوگی اصل دیکھیں جب وار شروع ہو جاتی ہے نا ملک صاحب جب تلواریں نکل آتی ہیں نہ پھر کوئی دلیل سنتا ہے نہ کوئی عقل کی بات سنتا ہے نہ پھر کوئی سفید جھنڈے بھی آپ لہراتے رہیں تو جھنڈے جو ہیں ان کو بھی تلواروں سے بڑھا دیتے ہیں تو وہ ہونا نہیں ہے چاہیے ہم تو اس کے خلاف ہیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ مسالیت ہونی چاہیے مفامیت ہونی چاہیے لیکن یہ سارا عرصہ ہم شور مچاتے رہے کوئی بات ہی کرنے کو تیار نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ تیار ہے کہ لچک دکھائے نہ عمران خان تیار ہے نون والے تیار ہیں نون والوں کی تو مجبوری بھی سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہمیں یہ مجبوری سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ان پہ سایہ اٹھ جائے تو وہ بچارے کہاں کے رہیں گے پھر ان کو عمران خان بھی مارے گا اسٹیبلشمنٹ بھی مارے گی یہ خوف جو ہے ان کو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے میں مدد دے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جنگ جیتے گا کون بڑا ایسا دیکھیں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ کون جیتے گا کیونکہ جنگ میں پھر باب بھی چلتے ہیں مزائل بھی چلتے ہیں اہم طور پر تو یہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی جیتا ہے ماضی کی بھی جنگوں میں ایسے ہی ہوا لیکن اس طفعہ کوئی موجزہ ہو جائے کوئی ان کے پاس اسلا بروت کم ہو کوئی ان کے پاس ٹینک کم پڑ جائیں ان کے پاس سپاہ کم پڑ جائے یا دوسری سپاہ اتنی زیادہ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے ریزلٹ مختلف آ جائے اس میں تو اب تک ویننگ پوزیشن جو ہے وہ حکومت کے میں نظر آتی ہے اسٹیبشمنٹ کے نظر آتی ہے عمران خان جیل میں ہیں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے پارٹی میں اس قدر جان بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا عوامی احتجاج کچھ نہیں مارولی تو وہ جیت رہے ہیں اخلاقی طور پر جیت رہے ہیں سیاسی طور پر جیت رہے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ دو طرح کے روئی ہیں ایک روئیہ یہ ہے کہ کیا مادی طور پر یا فیزیکلی آپ جیت رہے ہیں فیزیکلی تو نہیں عمران خان جیت رہے ہیں دیکھیں پی ٹی اے کیوں دعوے دار ہے شعور آ چکا ہے قوم جا گئی ہے اب کوئی ان کے راستے میں رکاور نہیں بن سکتا وہ سوٹ کرتا ہے لیکن دیکھیں حجوم ہے وہ اور حجوم جو ہیں ان کی کوئی راہ نہیں ہوتی حجوم جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی حجوم جو ہوتا ہے وہ تو انتشار ہوتا ہے یعنی آپ پی ٹی اے کو سمجھتے ہیں حجوم ہے نہیں حجوم ہے یہ منظم نہیں ہیں ان کی جڑے نہیں ہیں اور آپ دیکھئے گا ہم تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے زندگی کیسی کا کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہی جو حجوم ہے یہ پی ٹی اے کو تنگ کرے گا خود عمران خان صاحب کی خود عمران خان کو یہی جو سوشل میڈیا آج لوگوں کو گالیاں نکال رہا ہے کل کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات ہوئی تو یہ عمران کو بھی سبق سکھائے گا آپ جو ہتھیار دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں نا وہ ہتھیار آپ کے آتوں میں بھی پھٹ جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ہم یہاں سے ہتھیار تیار کر کر کے بھیگتے رہے اور پھر وہ جو دھوک والا تھا دھوک خبا والا وہ پھر اسلامباد پہ ہی چل گیا اور آج تک ہمیں اس کا سامنہ ہے تو یہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو حجوم ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے کہ فرض کریں کہ ان ویلیوز کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ان کی شعوری تربیت کیا ڈیمکریٹک ہے کیا ان کی شعوری تربیت جو ہے وہ اسلامی ہے کیا انہیں شعوری تربیت لیفٹ کی ہے